مجھے ایک خاص بات مہلاؤں سے کہنی ہے ساری پارٹیاں کہتی ہیں ہم مہلاؤں کے کلیان کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سوراج انڈیا کہتی ہے ہم نہیں کریں گے مہلائیں تیہ کریں گی کہ ان کے بھلائی کے لیے کیا ہونا چاہیے اب وہ جمانے نہیں بچے جب عورتوں کا آدمیوں کے سامنے موں نہیں کھلتا تھا آج عورت سوچتی ہے کلپ نہ کرتی ہے اپنی بات کہتی ہے عورت بدل گئی ہے لیکن یہ پارٹیاں نہیں بدلی ہیں دھلی میں ایم سی ڈی کا چناب ہے آدھی سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو ہیں لیکن پارٹیاں گھوم پھر کے کیا کرتی ہیں کسی آدمی کو ڈھونڈتی ہیں پھر کہتی ہیں چلو جی ان کی وائف کو ٹکٹ دے دیتے ہیں ان کی میسیس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں میسیس یہ میسیس وہ سواراج انڈیا کہتی ہے نہیں ریزرویشن تو اس کے لیے نہیں بنا تھا ریزرویشن اس لیے نہیں بنا تھا کہ آدمی راج کرے پیچھے سے عورت کو مہرے کتنے بیٹھا دے عورت کے لیے ریزرویشن اس لیے ہوئی تھی کہ عورتوں کا نتر تو سامنے آ سکے اس لیے سواراج انڈیا میں ہم نے تیہ کیا کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی عورتوں کو لائیں گے جنہوں نے خود اپنی حمد سے سماج میں کام کیا ہو جن کے خود کے کام کو ان کا محولہ ان کی کولونی سماج دیکھتا ہو جو عورت کی دکھ درد کی بات کہہ سکیں جو باہر جا سکیں اپنی بات دوسروں سے منوا سکیں یہی نہیں ہم نے تو ریزرو کانسٹیچوینسی جو نہیں ہے جو جنرل سیٹ ہے اس میں بھی ہم نے کہا کہ جنرل کا مطلب ہے تھوڑی کہ جنٹس کی سیٹ ہے جنرل سیٹ پہ بھی تو عورت کھڑی ہو سکتی ہے ہم نے جنرل سیٹوں پہ بھی عورتوں کو دیا ایٹکیٹ جن میں ہمت ہے نیتیتو کی کشمتہ ہے کیوں نہیں دے بھائی سوراج انڈیا نے عورت کے دکھ درد کو پہچانا ہے ہم لوگ تھے جس نے پہلی بار دلی میں شراب کے سوال کو اٹھایا ساری پارٹیاں پاور میں آتی ہیں شراب کو بڑھاتی ہیں اور یہ عام آدمی پارٹی جو نشہ مکتی کا دعویٰ کر کے آئی تھی اس نے تو حدی پار کر دی ڈیڑھ سال میں تین سو ننیانوے نائٹھے کے کھول دیئے دلی کے اندر ہم لوگوں نے مدہ اٹھایا سرکار کو روکا بدلنے پہ مجبور کیا ٹھیکے بند کروائے ہم نے تو دو قدم لے لیے اب آپ بھی ایک دو قدم لو نا ایم سی ڈی کا چناو ہے سوراج انڈیا کھڑی ہے ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سادھن ہے نہ ستہ ہے بس آپ کا سہارہ ہے ہمارے پاس صرف سچ ہے اگر آپ ہماری بات آگے لے جائیں گی تو ساری دلی کو ہماری بات سنائی دے گی ایک عورت بولتی ہے اس کا اثر اتنا ہوتا ہے جس نے دس آدمیوں کے بولنے کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ جب عورت بولتی ہے تو وہ زیادہ سچ کی آواز بولتی ہے اس کی بات پہ سب کو بھروسہ ہوتا ہے بس آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ جس سے بات کریں جتنا بھی ٹائم ملے جس سے بات کریں آج سے تیہ کر لیں کم سے کم پانچ لوگوں کو سوراج انڈیا کے بارے میں بتائیں گی صرف ایک چھوٹا سا منتر دینا ہے کہ یہ ڈراما گھوٹالا جملہ بس اور نہیں اب ایک نئی شروعات اس بار سوراج انڈیا موسیقی